اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپا آپ لوگ سب بلکل چھیک ہوں گے کیریت سے آر مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلی رہا بلکل چھیک ہوں توبی میں آئی ویٹی گارڈن پہ اور یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں بڑی ہی مزدار سی ایک چیز اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا یہ سٹرابیریز کا پودا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سے اس کے اوپر جو ہے یہ سٹرابیریز لگی ہوئی ہیں اور جیسے جیسے یہ گرو ہوں گی اور بڑی ہوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہوں وہ شیئر کروں گی اور یہ بہت میٹی لگتی ہیں اور یہ پیچھے جو ہے نا یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فلارز میں سے نکلتی ہیں تو یہ دو چھوٹے چھوٹے یہاں پر پودے لگی ہیں ایک اور بھی تھا سٹرابیری کا تو یہاں پر جو ہے یہ سٹرابیریز لگنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ابھی یہاں پر ہو رہے تھے کام شام تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ میٹھا تھا پہلے تو ساتھ ساتھ اس کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اتنا گھر جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا بچوں نے توفان جو ہے گھر میں وہ مچایا ہوا تھا تو یہاں پر ابھی میں کرنے لگی تھی اس کی کلیننگ اور اب اس ٹائم پر رات کا ٹائم ہو رہا تھا اور جیسے کہ میں نے بتایا میں رات کو سونے سے پہلے روزانہ گھر کو تھوڑا سا سمیر دیتی ہوں ساف کر دیتی ہوں تاکہ جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھتے ساتھ ایک مطلب بندہ فریش مائن میں اٹھتے ہی اگر آپ ہو جائیں تو پھر آپ کا سارا دن جو ہے وہ بڑا ہی فریش گزرتا ہے اور اگر اٹھتے ساتھ ہی ایسے میس آپ کو مطلب سامنے سے ملے تو وہ سارا دن آپ کا عجیب سا مجھے لگتا ہے کہ گزرتا ہے اس لئے رات کو میں اپنا گھر بہت اچھے سے ساف کر کے سوٹی ہوں یہاں پر ابھی میں جو چیا سیٹس ہوں وہ پہنے لگی ہوں تو ان کو بھگوئے ہوئے مجھے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہاں پر ابھی میں بنانے لگی ہوں چیا سیٹس چیا سیٹس کو مزے کے طریقے سے کس طرح بنایا جاتا ہے تو سمپل یہ چیا سیٹس کو میں نے آدھے سے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بھیگے بھی اب اسی پانی میں میں ڈال دوں گی دودھ اس سے نہ بڑے مزے کا فلیور لگتا ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا روحفظہ تو بلکل تھوڑا سا ہی اس میں ہم روحفظہ لے لیں گے آپ اس کو کسی بھی طرح لے سکتے ہیں کم ویسے میٹھا ڈالیں کیونکہ میٹھا بھی زیادہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اچھی طرح سے یہ جو ہے وہ پھول چکا ہے فائبر ہوتا ہے فل اف اومیگا ہوتا ہے اور اب یہ پینے میں جو ہے نا وہ مزے کا لگے گا اچھی طرح اس کے جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں سیرز جو ہے وہ اچھی طرح پھول چکے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اور اب جی یہاں پر آپ ونڈو پہ کھڑے ہو کے پہلے تو باہر کے نظارے لیں اور ساتھ میں اپنی یہ مزیدار سی جو ڈرنک ہے اس کو کریں انجوائی اور یہ بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ فائدہ ہیں آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیں اور اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور جو ہے وہ ایڈ کریں سٹولز ہوئے وہ میری کافی گندے ہو چکے تھے تو یہاں پر میں نے اس کو کیمیکل لگا دیا ہے کیمیکل لگانے کی وجہ سے اس کے پر بہت زیادہ لیئر تھی بلکہ مجھے پہلے جو ہے وہ دکھانا چاہیے تھا تو کافی داگ ایسے چپک گئے تھے اس کے ساتھ بلکل تو اس کے پر میں نے جو ہے وہ بلیچ ڈالی ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا جتنا بھی میس ہے یہ سارا نکل جائے اور یہاں پر بھی کچھ داگ تھے اس کے پر میں نے اچھے سے بلیچ ڈال دی ہے اور ابھی اس کو آدھے گھنٹے تک میں اسے تنائی رہنے دوں گی اس کے بعد جو ہوں اس کو سارا کر دوں گی میں کلین اور جتنی دیر میں یہاں پر یہ چمک رہے ہیں اتنی دیر میں میں نے سوچا ہے کہ اپنے بالوں کو بھی چمکا لیتے ہیں تو یہاں پر میں آئلنگ جو ہو وہ کرنے لگی ہوں تو یہ کوکنٹ جو آئل ہے یہ میرے بالوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ پرفیکٹ رہتا اس کو میں نے ہلکا سا جو ہے گرم کر لیا ہے تو اس کو بھی میں اپنے بالوں پر اپلائے کرنے لگی ہوں اور اس کو میں نے ہلکا سا جو ہے وہ میلٹ کر لیا ہے تاکہ لگانے میں جو ہے ایزی رہ گا ورنہ یہ کافی تھک سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے آئلنگ کا مجھے سب سے بیس طریقہ لگتا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں آئلنگ کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کو جو ہے وہ ساف کرتے رہیں کیونکہ آفٹر ڈیٹ آپ نے ظاہر ہے شاور تو جو ہے وہ لینا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا گھر ساف ہو جاتا ہے سیکنہی کہ آپ بھی ساف ہو جاتے ہیں تو آپ جسمانی دماغی ہر طرح جو ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ابھی یہاں پر بھی میں نے اپنا سارا کیچن بہت اچھے سے جو ہے وہ کلین کر لیا تھا اور ابھی یہاں پر جو ہے یہ لنچ بن رہا تھا میرے اس میں تھوڑا جلدی آگئے تھے گھر میں اور مجھے آج کل یہ سینڈوچ پہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور ایوری ڈی لنچ میں جو ہے میرا یہی سینڈوچ جو ہے آج کل میں ڈیلی کھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ پہلے میں چاولوں پہ جو ہوں وہ زیادہ تھی مطلب کچھ بھی چاول کسی بھی طرح چنو والا فلاغ کسی بھی فارم میں ہو لیکن آج کل جو ہے جب سے میں نے یہ والا سینڈوچ کھایا ہے تو یہ بہت مزے کے لکھتا ہے سیکنڈ یہ کہ جو روس پینچ ہے یہ اگر آپ زیادہ ٹائم رکھے تو خراب ہو جاتی اس لئے میری کوشش ہے کہ ہر چیز کو نہ کھا کے اور ختم کر دو تو یہ میری ہزبن کا جو سینڈوچ ہے وہ چلا گیا ابھی میں اپنا جو ہوں وہ بناتی ہوں رائن کا آج کل جو ہے نا یہ بڑا ہی فیوریٹ جو ہے وہ ہوا ہے بریکفاسٹ تو نہیں ہے یہ ویسے کھا رہا ہے وہ لیکن اس کا جو ہے نا آج کل اس طرح کا ٹوست بہت زیادہ فیوریٹ ہوئے بچے جو بھی کارٹونز میں دیکھتے ہیں نا میں نے نوٹ کیا وہی چیزیں پک کرتے ہیں تو یہاں پر اس نے کارٹونز میں یہ دیکھا ہے اور آکے فرمائی شروع کر دیا ہے اور تھینگ گوڑ دونوں چیزیں گرپے تھیں تو میں نے اس کو بنا دیا تو اشارل یہاں پر جو ہے وہ ابھی سو چکی ہے اور تھینگ گوڑ فائنلی اب جا کے میرے جو سارے کام ہیں وہ ڈن ہوئے ہیں ساری کی ساری جو کلیننگز ہیں وہ اب ڈن ہوئے ہیں دو دن لگ گئے مجھے کل کا تو مطلب سارا دن میرا بس ایسے گیانہ کے کپڑے وغیرہ سنبھالنے میں اور ابھی شال جو ہے ادھر سوئی بھی تھی اور یہ ویسے یوزیلی ٹائم ہوتا ہے ہمارے باہر جانے کا لیکن آج یہ تھوڑی سی باہر سردے بھی تھی اور ہسمنٹ نے کہا کہ باہر چلتے ہیں تو میں نے کہا میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے باہر جانے کا کیونکہ ایک تو میں ٹائٹ بھی ہو گئی تھی ساری کلیننگز وغیرہ کر کے اور گھر صاف ہو گیا یہ سکون ہو گیا اور میں بہت زیادہ جہوں وہ ٹائٹ ہو گئی تھی کلیننگ کر کے تو میں نے کہا میں باہر نہیں جا رہی ہوں آپ چلے جائیں رائن کو لے جائیں اور یہ رائن کے لیے میں نے یہاں چکن بوائل کیا تھا جو کس لڑکے نے کھایا نہیں ہے اور یہ میں نے یہاں پر چاول بھی گوئے ہوئے تھے آلو اور مٹروں والا جو پلاو تھا میں نے آج وہ بنانا تھا لیکن ایک تو میں ٹائٹ بھی اتنی زیادہ ہوئی تھی تو ہسمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ رہنے دو ہم لوگوں نے دو پہر میں سینڈوچز کھا لیے تھے تو انہوں نے بھی مجھے کہہ دیا کہ رہنے دو کھانا وغیرہ بنانے کے لیے ابھی کچھ خاص موڈ نہیں ہے دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کا اور اگر ہمیں رات کو بھوک لگے گی تو ہم چائے کے ساتھ کچھ بھی بسکٹ سینڈوچ لائنسا مطلب کچھ کھا لیں گے کیونکہ ابھی ساتھ تو بجی چکے ہیں ساڑھے ساتھ ہونے لگے ہیں تو ابھی کھانے کا ابھی تک بھی بھوک نہیں ہے آٹھ نو بجے ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے اگر ہم نے آٹھ نو بجے کچھ کھانا ہو تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی ایسا چائے کے ساتھ بس لے لیتے ہیں تو یہ تو تھی میری آج کی اپ ڈیٹ اور اب میں یہ کرتی ہوں کہ سکون سے بیٹھ کے نہ اور ٹی وی دیکھتی ہوں کیونکہ صبح سے میں کاموں میں لگی بھی ہوں اور اب جا کے میں فارغ ہوں اور شکر ایشال بھی سوئی بھی ہے تو بس ابھی جو ہوں میں ٹی وی آن کرتی ہوں اور پیپ کے ٹی وی دیکھتی ہوں کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا کہ سکون آ جاتا ہے بچے ایک سویا واہ ہو دوسرا باہر گیا ہو تو یہ میرے لیے مطلب مسئے کا ٹائم ہوتا ہے سکون سے مجھے اپنا می ٹائم جو ہے وہ انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ٹی وی پہ دیکھنے ہیں یوٹیوب تو اچھا خاصا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی میں دوبارہ سے جو ہوں وہ فریش ہو چکی ہوں کسی اگلے کام کے لیے اور اگر آپ آدھائی گھنٹہ آرام کر لینا تو آپ دوبارہ سے آپ میں ایک انرجی آ جاتی ہے جو بھی میں نے ریالائز کیا ہے تو خیر یہاں پر چاول جو تھی وہ میرے میں نے بتایا تھا بھیگے ہوئے تھے پھر میں نے سوچا کہ اس کو ابھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے لنچ کی اگر مجھے تھوڑی تھوڑی سی جو بھوک ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے کہا چاول بھی رکھے رکھے بھیگے بھیگے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے مطلب اگر میں کل رات میں ڈینر یا لنچ بناتا ہوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ چاول بھیگے میں سب کچھ ریڈی ہے بس تھوڑا سا اٹھ کے اس کو بنا نہیں ہے تو ہمت کر کے اس کو بناتے ہیں اور سیکھیں ہم لوگوں نے بھی لنچ کیا ہوا تھا تو مجھے تو تھوڑی تھوڑی بھوک سٹارٹ ہو رہی تھی تو میں نے کہا رات تک ہمیں جو ہے وہ بھوک لگی جائے گی تو اسی لئے بنا لو بنا کے رکھ لو اگر رات نہیں تو کل لنچ میں جو ہے وہ کام آ جائے گا ساتھ میں یہاں پہ رہی کہ میں باٹل لے کے آئی ہوں اور یہ میں کافی ٹائم سے ہی لینا چاہ رہی تھی مطلب ایک دن میں آپ کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اس باٹل میں جو ہے وہ اتنا آ جاتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ بھر کے رکھنے اور پورا دن میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈے میں جو ہے وہ کتنا پانی پینے تو میں نے اس کو بھی جو ہے وہ فل کر لے اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور سارا دن جو ہے یہ پییں گے اور ابھی یہاں پر میں نے اپنے چاولوں کو جو ہے وہ دم لگا دیا ہے اور آلماس نو بجے یہاں پر لائف میں فورس ٹائم میرا اس ٹائم پر جو ہے وہ دینر ریڈی ہو رہا ہے تو اس کو ریڈی کرنے کے بعد بس ابھی یہاں پر جو ہے ساتھی میں مغرب کی جو نماز ہے اس کا بھی ٹائم ہو چکا تھا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ میرے گھر میں اب تین نمازیں بجھتے ہیں کیونکہ رائن کو بھی بہت زیادہ شوک آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہ ماما میں نے بھی پڑھنا ہے پھر اشال بھی پڑھتی ہے اور ہم تینوں مل کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں جب ہسپنٹ کر پہ ہو تو پھر وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ورنہ ہم تینوں تو مطلب سب نمازیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ابھی یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ابھی جو ہے ہم لوگوں نے تھوڑے تھوڑے چاول جو ہے وہ چکھی لیے تھے اور یہاں پر جو ہے بھی بن رہی ہے چائے اور کافی آج جو ہے وہ لیٹ ہمارا ڈینر ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کل ہسپنٹ کے چھٹی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے اب بھی بن رہی ہے بڑی ہی مزیدار سی چائے چائے پیتے ہیں ریلیکس مائنڈ ہوتے ہیں مطلب ابھی رات کے یہاں پر ساڑے دشویں ہیں وہ بچ چکے اب جا کے ہم بیٹ پر لیٹیں گے اور پھر تھوڑا آدھا ایک گھنٹہ ٹی وی ٹائم انجوائی کریں گے جو ناشتیں ہیں وہ کرنے کا دل کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے ہول گرین جو برین ہوتی ہے وہ لے لیے اور اس میں دیکھیں یہ گیلز کا نام ہے یہ برینڈ ہے یہ بہت مزید کی ہوتی ہول گرین میں سب سے بیس جو ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے سارے جو گرینز ہیں وہ بھی اس میں یہ دیکھیں آپ کو سارے جو ہیں وہ نظر آئیں کہ ٹیسٹ بھی بہت اس کا مزید کا ہوتا ہے اور اچھی خاصی آپ کو فلفل جو ہے وہ بھی کر دیتی ہے تو یہاں میری چائے ریڈی اس میں دودھ ڈالتی ہوں آج اپنے لئے مجھے دو انڈے بنانے پڑ گئے کیونکہ یوگ میں نے بتایا تھا میں لیتی نہیں ہوں اور ایک جو انڈا تھا اس کی یوگ اتنی بری طرح پھیل گئی کہ ایک کا جو وائٹ پارٹ تھا وہ سارے جو ہے وہ ہائیڈ ہو گیا اور جس جو ایک کی یوگ ہے وہ رہ گئی اسی لئے میں نے ایک اور ایگ لیا ہے اب اس کا میں نے صرف ایگ وائٹ لیا ہے مطلب یہ انڈا جو ہے وہ تو ہم نہیں کھایا جائے گا وائٹ پارٹ تو ہی نہیں ہے اس میں تو میں ایگ کا جو ہوں وہ جسٹ وائٹ پارٹ لیتی ہوں تو یہاں پر میری چائے بھی ریڈی ہے اور اس کے بعد سیموچز کو میں بھی ٹوست کرتی ہوں تو یہ ہمارا یہاں پر بڑا ہی ہیلدی سا بڑا گرین گرین فل اف آئرن جو بریکپسٹ ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اور یہ انڈا ہم نے یوز نہیں کیا یہ یہاں پہ بچے کھائیں گے تو کھالیں گے خیر کہنے کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر ہمارا جو ناشتہ ہے مزیدار سا یہ ہو چکا ہے ریڈی اب ناشتہ اٹھاتے ہیں اور باہر چلتے ہیں تھوڑی سے لیتی ہیں وہ آئٹیمن ڈی اور اس کے ساتھ میں فل اف آئرن جو مزیدار سا بریکپسٹ ہے وہ کرتے ہیں اس میں ایوکیڈ ہو گیا ہے اور جو راو بیبی سپینچ ہوتی ہے وہ گئی ہے لیٹس گئی ہے ایک گیا ہے اور تھوڑے سے میں نے اپنے فیورٹ جس میں سپائسز ہیں وہ بھی لگائے ہیں تو فائنلی ہم لوگ آ چکے ہیں دھوپ میں آج بہت ہی مزیدار سا دے ہے گرم دن ہے بہت زیادہ جو ہے آج گرمی ہے اور آج پاکستان ملی جو گرمی ہے وہ پڑھنے والی ہے تو مزا آئے گا انجوائی کریں گے اور دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرت ہے ابھی شروع بات جو ہے وہ تو ایک ہلدی سے بریکپسٹ سے جو ہے وہ ہو رہی ہے اور بس یہ آج کو جو میرا ولاگ تھا وہ یہاں تک کہی تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کرنے اس ویڈیو کو اس کے بعد سبسکرائب کریں میری چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کریں مجھے ضرور فالو اور ایوری ڈی میرا جو نیو ولاگ ہے آ جاتا ہے روزانہ اپنے آنا ہے سیم ٹائم پہ اور انجوائی کرنی ہے مزیدار سی ویڈیو اب دے دیں اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ اور بائی بائی